بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس شخص نے ان کے لئے اچھی طرح وضوح کیا انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع اور خوشو کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لئے اہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی اہد نہیں ہے اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے تو دوستو یہ حدیث کے حوالے نیچے لکھیں اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فیس بک اور واتس اپ پہ ضرور شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم